بسم اللہ الرحمن الرحیم نیویمبر دو ہزار انیس اس وقت ہم پترہ جایا مسجد پترہ یہ پترہ جایا یہاں ملیشیا کا کیپٹل ہے یہاں پر مہاتیر محمد جو یہاں کے وزیر آزم ہے وہ یہاں بیٹھتے ہیں یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بہت بڑی مسجد ہے یہاں پرائیمنیسٹر آفیس ہے ساتھ میں یہوالا کونس آفیس ہے ایک اچھا 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 یہ یہ دیکھیں آپ پرائیمنیسٹر آفیس ہے یہاں اچھا اچھا یہ سامنے عمارت یہ سامنے عمارت ہے یہ پرائیمنیسٹر آفیس ہے تو یہاں پر پرائیم منسٹر جمعے کی اور عید کی نماز پڑھتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ عید کے دن انہوں نے پبلکلی ملاقات کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے اور جو بھی ان سے ملنا چاہے مل سکتا ہے عید کے دن تو اور یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ پانچ پانچ چھے گھنٹے وہ مصافے کرتے ہیں اور ہر ایک سے مصافہ کرتے ہیں تو دیکھنے کے اہل اسلام کی جو عید ہے اور جمعہ کا دن ہے یہ مسلمانوں کے اجتماع کا کتنا بڑا ذریعہ ہے اور اگر حاکم اچھا ہو تو لوگوں کی اس سے محبت بھی ہے یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے عید کے دن لوگ دور دور سے ادھر ہی عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وزیراعظم سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اسلام میں مزیدیں ہی مرکز ہوا کرتی تھیں حکومت کا بھی اب تو مزید حکومت بالکل الگ ہے اور ایک مزید کے مزید جو ہے نا اس کی ایکٹیویٹیز بالکل الگ ہیں تو مزید ہی کو حکومت استعمال کرتی تھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور لوگوں سے لنک اور رابطہ پیدا کرنے کے لیے اب یہ سارا سیٹ اپ الگ ہو گیا تو یہاں ملیشیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک بھی یہی نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں چودہ اسٹیٹ ہیں یہاں کی اور چودہ کے فلیگ لگے ہوئے ہیں یہاں ہر اسٹیٹ کے جو گورنر ہے اس کو سلطان کہا جاتا ہے بادشاہ کہا جاتا ہے ابھی ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اچھا یہاں جتنے ٹورسٹ آتے ہیں جو خواتین ہیں وہ پہلے عبایہ پہنتی ہیں جو غیر ملکی خواتین ہیں آپ یہ عبایہ دیکھ رہے ہیں یہ مخصوص عبایہ رکھے ہوئے ہیں یہ پہلے یہ خواتین پہنتی ہیں مکمل پردہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوتی ہیں اچھا یہاں ایک بہت اہم بات کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز کی جگہ ہے اور یہ ہر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سوائے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش دیکھیں یہ انہوں نے یہ مسجد ہے نا مسجد کا ہال ہے مسجد کے ہال میں یہ ایک پارٹیشن کیوئی ہے یہیں خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں علماء کے بیانات سنتی ہیں پورے ملیشیا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں مغرب کے بعد پورے ملک میں علماء کے درس ہوتے ہیں ہر مسجد میں اس کا دستور ہے اور یہاں کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا بہترین ہے جتنے بھی پاکستانی یہاں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارے جو بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں یا جو پاکستان میں پڑھتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت بچوں کو ہاتھ میں لانا ان کو سوری کہنا سکھانا یہاں اگر غلطی دوسرے کی بھی ہو تو لوگ خود سوری کر رہے ہوتے ہیں آپ جیسے چلتے چلتے آپ کسی سے ٹکر ہویا گی نا غلطی آپ کی ہے تو وہ سوری کر رہا ہوگا آپ سے یہ سب چیزیں یہاں بچوں کو بچپن سے اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں میں نے بھی یہ چیز بہت محسوس کی یہاں پہ کہ یہ لوگ سوری بہت زیادہ کرتے ہیں تو اچھا سب خواتین کے اسکاف ہے سی کے سو فیصد صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جو پوزیٹیف چیزیں ہیں وہ تو ہمیں لینی چاہیے اور بہت زیادہ ہیں پوزیٹیف چیزیں بچیاں لڑکیاں تفریحی مقامات پر بھی اسکاف لیتی ہیں یہ ان کو اسکولوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے اسکاف کی اور نماز کی بے نمازی کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو پورے ملک میں فرقہ واریت یعنی فرقہ واریت لیس ملک ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب امام شافی رحمہ اللہ تعالی کو فالو کرتے ہیں شافی مسلک ہے لیکن بھڑے بازی نہیں ہے دوسرے ملکوں سے دوسرے مسلک کے لوگ آتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے اخپل طریقے سے کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے ہمارے ایک دوست یہاں بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں میں حیران ہوا میں جب پاکستان گیا تو میں نے نماز پڑھی وہ اپنے طریقے سے تو وہ کوئی دوسرے مسلک کے تھے انہوں نے مجھے تنکرنا شروع کر دیا تمہاری نماز نہیں ہوتی تمہاری یہ دوبارہ پڑھو میں نے کہا یار یہ ہم نے کبھی سننے ہی نہیں تھا یہ اس طرح کبھی ہوتا ہے دنیا میں تو چونکہ وہ یہاں زیادہ رہے ہیں اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے دوست جو تھے جو مجھے واقعہ سننا رہے تھے کہہ رہے میں یورپ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو مسجدیں مسلمانوں نے بنائی ہے نا تو کوئی مسجد دیوبندی ہے کوئی بریلی مسجد ہے کوئی سلفی مسجد ہے اور جو غیر مسلم مسلمانوں کے مسجد بناتا ہے وہ نورمل مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے تو وہ اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تو یہ سب چیزیں ہیں سیکھنے کی ہیں یہ ساری چیزیں اچھا اسکولنگ سسٹم میں بہترین جو بات یہاں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ صبح کتنے بجے سے اسکول کو ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک یہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اسکولوں میں دنیاوی اسکول ہیں ایک گھنٹے کی بریک کھانا چینج اور جو بھی آرام وریس وغیرہ اس میں اس کے بعد پھر دو بجے سے پانچ بجے تک دینی تعلیم ہر بچے کو دی جاتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو کفا تو دینی تعلیم آپ آجائیں نا سامنے آپ آجائیں سامنے یہ یہاں یہ جعوید بھائی ہیں اور یہ بھی پاکستان کے ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر زاکر نائی کے اور ماشاءاللہ یہاں کافی سالوں سے ہیں یہ یہاں کے کلچر کو بہت اچھی درہ جانتے ہیں تو جب آپ وہ دینی تعلیم کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ ہر بچے اور ہر بچی کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے وہ کب سے کب تک اس کی ٹائمنگ ہے شام یہاں کا سکولنگ سسٹم جو ہے نا دو حصوں میں تک سی پاکستانی جو ہے نا اور انڈیا یہ زیادہ تر بات تو اردو لوگ سنیں گے نا انڈیا پاکستان وہ تھوڑا اونچا ہم لوگ تھوڑا اونچا سنتے ہیں یہاں کا سکولنگ سسٹم دو حصوں پر مرحہ ہے ایک صبح ساڑھے ساتھ سے سکول لگتا ہے اور ایک بجے تک جو بچوں کا نارمل سکول ہوتا ہے جس میں انگلیش اور میت اور دوسرے سبجیکٹس دنیا بھی پڑھتے ہیں صحیح اور اس کے ساتھ پھر ایک بجے سے صبح ساڑھے ساتھ بجے سے ایک بجے تک تو نارمل سکول ہے ایک سے دو بجے تک جو ہے نا جی ریسٹ ہوتا ہے کھانا بھی نہ ریسٹ ریک ہوتی ہے اس میں بچے ریسٹ کھانا بھی کھانا پھر کپڑے چینج ویرہ کر لی دو سے اثر بجے تک بچوں کو کفا اس کو کہتے ہیں اسلامی تعلیم اس میں عربی پڑھائی جاتی ہے قرآن پڑھائی جاتا ہے اور اسوائے حسنہ ہے اخلاق ہے اس میں چار پانچ سبجیکٹ ہیں دو بجے سے پانچ بجے تک اس میں اسوائے حسنہ قرآن اور دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہر بچے کو صبح اٹھنے کی رات کو سونے کی کھانا کھانے کی کھانے کے بعد کی سب دعائیں بچوں کو یاد ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کو اسپیشلی جو اصل چیز جو مہین ہے فوکس کیا جاتا ہے امامت سکھائی جاتی ہے بچپن سے بچے امام بنتے ہیں اور کیسے امام جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز پڑھانا سکھائے جاتا ہے بچوں کو بچپن سے میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو مساجد کے امام بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں تلاوت سب کی اچھی ہے آپ کسی بڑے سے بڑے وزیر کو یا بڑے سے بڑے آفیسر کو کھڑا کر دیں بلکل کیعنی کسی وزیر کو بھی آپ کھڑا کر دیں امامت وہ بہترین طریقے سے نماز پڑھائے گا ہر وزیر یہاں کا دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی بقدر ضرورت دینی تعلیم سے بھی وہ آراستہ ہوتا ہے ہر ایک قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور مساجد میں جو مساجد ہیں ان میں روزانہ علماء کے دروس ہوتے ہیں اور جی 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 ٹھیک 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 تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملیشیا کی خوبصورتی ہے ویسے بھی خوبصورت ملک ہے صاف ستھرا اور کرپشن نہیں ہے اخلاق لوگوں کے بہت اچھے ہیں باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلاوہ کوئی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوں گی ہوتی ہیں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں لیکن اوورال بہت اچھے حالات ہیں الحمدللہ اچھا ایک اور خوشی کی بات یہ کہ تھوڑا سا بتاؤ دوں چار شادیاں بھی یہاں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں دو تین جو ہے نا نورمل ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے علاؤ ہے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہاں کسی خاتون کو ڈیورس ہو جائے طلاق ہو جائے تو اس کے لئے دوبارہ شادی میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ بتاتے ہیں اسی سال میں بھی عورت کی شادی ہو جاتی ہے بوڑی عورتوں سے بھی لوگ شادی کر لیتے ہیں اچھا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ یا سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں اسی اسی سال کی عمر میں بھی اچھا خواتین کی اسی سال تھوڑی ہوتی ہوتی آدمی کی اسی ہوتی ہوگی پھر ہوتی ہوتی اچھا زبردست کہہ رہے ہیں بوڑی عورتوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے یہاں پہ very good البتہ فیملی سسٹم تھوڑا پھر بھی مضبوط نہیں ہے یہاں نا یہ ایک عیب ہے یہاں پہ جو شاید پہلے یہاں ہولینڈ کی حکومت رہی ہے نا بریٹش کی تو وہ ان کے اثرات ہیں تھوڑا سا فیملی سسٹم میں اتنی مضبوطی نہیں ہے یہاں پہ یہ گورہ جہاں بھی گئے ہے اس نے فیملی سسٹم کو تو آپ کو بتائیے کہ کافی عد تک تباہ و برباد کیا تو وہ ابھی تک سمبلہ نہیں ہے ان سے پورا فیملی سسٹم تو اتنا کچھ ہو کے بھی تھوڑا سا آزاد محول ہے بہرحال تھوڑا زیادہ ہے تو یہ مزد یہاں پہ کمرہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا یہ خواتین اگر کوئی ایسے لباس میں ہو پینٹ وغیرہ میں تو ان کے لیے یہ چینجنگ روم ہے اور یہاں خواتین اس کاف پہن کے نماز میں شرکت کرتی ہیں تو جیسے کوئی خاتون ایسے ہیں جنگے پینٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے تو مسجد میں پابندی نہیں آنے پر وہ بھی نماز میں شرکت کریں یہاں آئیں اپنے ڈریسنگ کو چینج کریں اور اپنا ڈریس چینج کریں اور مسجد میں نماز میں شامل ہو جائیں تو انتظام تو کی ہے نا بہرحال ہمارے ہاں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور برما میں بھی ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اب یہ فرض نماز کے بعد یہاں تھوڑا اجتماعی ذکر کرتے ہیں یہ لوگ جو کہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا بھی بڑی لمبی کرتے ہیں جہری یہ بھی ثابت نہیں ہے مگر اتنی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں جس طرح کی بھاری بھرکم بیدات ہیں ان کے ہاں وہ نہیں ہیں چھوٹی موٹی ہیں دو چار چیزیں ان کے ہاں جو قابل اصلہ ہیں اور وہ کوئی خطرناک نویت کی بھی نہیں لیکن ہمارے ملک میں جو بیدات ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی خاندانی جو مزار پرستی آپ کو بتا ہے سجدے ہوتے ہیں قبروں پہ اور قبوالیاں اور دھمال اور عرص مبارک اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے یہ چیزوں کا یہاں تصور بھی نہیں ہے ملیشیا میں یہ پترہ جایا اس کا آفیس ہے سامنے جو بیلڈنگ ہے اٹورنی جنرل کتنی خوبصورت انہوں نے بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جھیل بھی مسنوی ہے نا مسنوی جھیل بنائی ہے انہوں نے پورے شہر کے چاروں طرف انہوں نے یہ جھیل بنائی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت یوں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے اسلامی کنٹریز میں ہمارے سامنے ملیشیا ایک بہترین مثال ہے سفائی حد درجے کی آپ کو دیکھیں کسی بھی پبلک پلیس پہ کوئی کچھرا کوئی کاغذ کوئی شاپر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ ٹریننگ یہاں بچپن سے بچوں کو دی جاتی ہے اسکولوں میں اور اس میں جاپان نمبر ون ہے تو بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ بچے اب چھوکے بڑے ہو چکے ہیں جب سے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس وقت سے اب تک وہ بچے چھوکے بڑے ہو چکے ہیں ہم آرے ہاں جب ٹریننگ دی جائے گی تو ہم شاید اپنی جوانی میں نہ دیکھ سکیں بڑھاپے میں شاید دیکھ لیں کچھ ٹریننگ کے اثرات لیکن فیلحال اس کے اثرات ہم نہیں دیکھ سکتے تو آپ یہ دیکھو یہ ملیشیا میں اترا جایا جو یہاں کا کیپٹل ہے اس کا بلدیا کا آفیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے بہت خوبصورت مسجد ہے تو یہاں سلطان نے بنائی ہے اور یہ سپریم کورٹ اور اچھی بات یہ کہ یہاں جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے یا عدالتوں کی جو عمارتیں وہ مسجد کے طرز پہ ہوتی ہیں تو الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک مسلم کلچر کو برقرار رکھا ہوا ہے اور اسلام پہ فخر کرتے ہیں یہ لوگ